السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رحیم اما بعد ناظرین حضرات آج کے اس ویڈیو میں میری تقریر انمہم حجشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء امام آزم امام کارمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا امام سے پیار کرنا یہ اہل سنت اہل پاہید اہل الحدیث کا شیوہ ہے کیونکہ ہم تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان پہنچا ہے جس میں آپ نے فرمانا اوہ لوگوں تم تک تک مومن نہو بن سکتے جب تک تم اپنے جانب اپنے محبت اپنے بیویوں بچے سے زبان نبی اکرم سے محبت نہ کرلو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رتبہ عطا فرمانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں اور رکون ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی تمام محقات میں سے آپ سب سے بہترین اور عبضوں ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ فَلَعِسْبُونَ جس میں میری سنتوں کو چھوڑا ہوں مجھ سے ہوں جس نے میری سنتوں سے موم ہو مرا اس سے کوئی تعلق نہیں میری بھائیوں میری بہنوں میری ماں ذرا غور و فکر کرنے کی کوشش کرو نبی کی تبار گئی تمہاری نبی سے محبت دار ہوں تمہاری وہ محبت کا دعویٰ ہم نے تو صحابہ کے ایسے محبت کے دعویٰ دیکھو ہے کہ صحابہ ایک کفر عب صلی اللہ علیہ وسلم کے داری پر ہاتھ لگانے کے لئے آتا ہے صحابہ اپنی تلوار نکالتے ہیں تلوار کی نیزیں مرتوں اور کہتے ہیں خبردار اگر تیرا ہاتھ نبی کے داری تک پہنچا اللہ اکبر نبی سے صحابہ کی ایسی محبت دیکھی کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہا ہے وضو کے پانی کا قطرہ اس دنوین پر نہیں گر رہا صحابہ لپک رہے ہیں پانی کے قطرے کو لینے کے لئے ہم نے صحابہ کی ایسی محبت نبی سے دیکھی وہ صحابہ وہ صحابہ جو نبی اکرم کے لئے اپنے بچوں کو قربان کر دیئے وہ صحابہ جو نبی اکرم کے لئے اپنے گردوں کو کار دیئے وہ صحابہ جو نبی اکرم کے لئے اپنے گھر بار کو چھوڑنے کیلئے تیار ہو کیا ان کے لئے جلوس نکالنا کوئی مشکل کا کام تھا کیا ان کے لئے جلسے کرنا کوئی مشکل کا کام تھا کیا ان کے لئے اپنے گھروں پر جھنڈے لگانا کوئی مشکل کا کام تھا نہیں ذرا غور و فکر کرنے کی کوشش کرو میری بہنوں میری ماں منان میں بیٹھ کر ذرا سوچو اگر یہ عید ملاد النبی منانا کسی سواب کا کام ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ انہا نے کیوں نہیں کیا حضرت عمر رضی اللہ انہو نے کیوں نہیں کیا حضرت عباس رضی اللہ انہو نے کیوں نہیں کیا عید ملاد النبی منانا سواب کا کام ہے تو یہ قرآن سے خالی کیوں ہو اگر جشن عید ملاد النبی منانا سواب کا کام ہے تو یہ حدیث سے خالی کیوں ہو اگر جشن عید ملاد النبی منانا سواب کا کام ہے تو یہ صحابہوں کے عمل میں کیوں نہیں ہے یہ تابعین میں کیوں نہیں ہے یہ تابعین میں کیوں نہیں ہے یہ عیمہ کرام میں کیوں نہیں ہے یہ تمہیں کہاں سے مل گیا کہ جشنعید ملادن نبی منانا ہے نہ یہ قرآن میں ہے نہ یہ حدیث میں ہے نہ یہ صحابہوں کے عمل میں ہے نہ یہ تابعین میں ہے نہ یہ تابعین میں ہے نہ یہ عیمہ کرام میں ہے ارے میرے بھائیوں میری بہنوں یہ جو جشنعید ملادن کے نام پر جو تم کر رہے ہو آج تو بہت کچھ ہو رہا ہے مسجد نبوی اور حرم مسجد حرم کا موڈل بنا کر یہ جو گلیوں پہ سڑکوں پہ تم گھما رہے ہو اور جشن عید ملاد ختم ہونے کے بعد تم اسے راستوں پر اسے کچڑوں پہ پھیک دیتے ہو اللہ اکبر کتنی افسوس کی بات ہے آج ہم تمام مسلمان امت کو کیا ہو گیا ہے ذرا سوچو ذرا غور و فکر کرنے کی کوشش کرو وہ صحابہ جو نبی کے لیے اپنے جان دینے کے لیے تیار وہ صحابہ جو نبی سے بے پنہ محبت کرتے ہیں کیا انہوں نے جشن عید ملاد منایا نہیں نا اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے دین میں ہر نئی بات بدعات ہو اور ہر بدعات گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے لہٰذا نہ یہ قرآن میں ہے نہ یہ حدیث میں ہے لہٰذا یہ بدعات ہوا اور ہر بدعات کی ٹھکانہ جہنم ہے ہم تمام کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تمام اس بدعات اور گمراہی سے بچنے کی کوشش کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت عانس بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد مدینہ میں کسی مجھ گیا مدینہ ویران ہو گیا اما عائشہ رو رہی ہے امین المومنین حضرت عمر فاروق اپنی تلوان نکالے ہیں حضرت ابو بکر صدیق سب کو دلاسہ دے رہے ہیں ابو بکر صدیق ہمارے رسول کے ماتے کو چم رہے ہیں یا نبیہ یا صفیہ یا خریلہ کے آواز لگا رہے ہیں اہی نا بارہ وفات میں بیس پچیس تیس سال پیچھے لگت جاؤ میری ماں و بہنوں لوٹ کر دیکھو وہ بارہ وفات کے نام سے ہے اوزن اما عائشہ رو رہی ہے تمام مومنوں کی ماں رو رہی ہے امین المومنین حضرت عمر اور ابو بکر صدیق رو رہے ہیں تمام صحابہ رو رہے ہیں وہاں غم کا عالم ہے اور تم وہاں جشن بنا رہے ہو امت کے نوجوان بھائیوں میری امت کی نوجوان بہنوں میری امت کی نوجوان بیٹیوں میری ماں ہو نبی جشن نہیں دے کر گئے تھے نبی مشن دے کر گئے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤگے عرب و عجم کے مالک ہو جاؤگے اللہ اکبر وہ نبی کے اس نبی کے نام پر تم ڈی جے بجوان رہو ہو اس نبی کے نام پر تم لڑکیوں کو نچوا رہو ہو اس نبی کے نام پر تم اپنی عورتوں کو باہر جلوس جلسہ کرنے لے جا رہے ہو وہ نبی جو موسخی کے آواز سن کر اپنے کانوں پر اپنے ہاتھوں کو دے دیا کرتے ہیں وہ نبی جو موسخی کے آواز سے اپنا رخ بدل لیا کرتے ہیں اس نبی کے نام پر تم دیجے بجھوا رہے ہو کتنی شرم کی بات ہے کتنا شرم کا مقام ہے اکبر تم نے تو ظلم کے ایسے تیر چلا رہا ہے وہ کسی ظالم کا شیر تھا کہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اللہ اکبر اے ظالموں اپنے السواس پر ذرا غور کرو اپنے شیر پر ذرا غور کرو تم ابلیس کسی پر ہو وہ ابو بکر صدیق جو رسول اللہ کی ایک ایک عدا پر سر خم کرنے والے وہ عثمان غنی جو رسول اللہ کا فرمان نہ چھوڑنے والے وہ اممہ اے شاہ جو رسول سے بہت پناہ محبت کر رہی ہیں وہ صحابہ جو نبی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں تم انہیں ابلیس کہہ رہے ہیں آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے بارے الہ ہم تمام کو ہر بدد ہر گمراہی سے بچائے ہم تمام کو نیک عمل اور سیرت رسول اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین جزاک اللہ خیر و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ